سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ سارے کٹھے ہوئے آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ممارے ملک میں کچھ دنوں سے ایک ڈراما شروع ہوا ہے گیارہ پولیٹیکل پارٹیز انہیں اپنے جو ان کے ذاتی ایجنڈا ہیں سب نے اسی اپنی ذاتی ایجنڈوں کی بنیاد پر ایک اتحاد قائم کیا ہے جس کو انہیں پاکستان ڈیموکریٹیو مومنٹ کا نام دیا ہے اور دو جلسے کیے ہیں جو انہوں نے زبان وہاں پہ استعمال کی ہے اور جو بیانیاں وہ دینا چاہ رہے ہیں وہ کسی محبے وطن پاکستانی کی زبان نہیں ہو سکتی لگ ایسا رہا ہے کہ یہ لوگ کسی بیرونی ایجنڈے پر کار فرما ہیں اور ان کی باتیں ایسی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کسی نہ کسی طرح کوئی انتشار پہلائیں اور نقصان جو ہے اس ملک کا ہو اس ملک میں بسنے والے قوم کا ہو میں آپ سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ وہ پاکستان میں ٹیسٹڈ ہیں وہ کئی دہائیوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں اور آج پاکستان کی جتنے بھی مسائل ہیں خواہ وہ معاشی ہوں یا دوسرے دوسرے مسائل ہوں ان کو بڑاوہ دینے میں ان کا اچھا خاصا کردار ہے اور انہوں نے اس ملک اور قوم کو لوٹنے میں گریبوں کے خون چوسنے میں کوئی قصر نہیں اٹھائی جب بھی ان کو حکومت ملی ان کی دولت جو ہے وہ بڑھتی گئی ان کے کاروبار میں وسط آتا گیا بیرون ملک جائدادیں ان کی بڑھتی گئی جب ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی آپ کی اتنی جائداد کہاں سے آئی کوئی ادارہ کوئی انکوائری کرتا ہے تھب ان کو جمہوریت آتی ہے تھب ان کو جو ہیں باقی باتیں آتی ہیں پاکستانی قوم کو ان کی اصلیت کا پتہ ہے اور جس طرح انہوں نے وہاں پہ باتیں کی جس طرح ملکی اداروں کو انہوں نے ملائن کیا جس طرح انہوں نے عسکری قیادت کا نام لیا اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان کو کہیں سے کوئی اسکرپٹ ملی ہوگی کہ وہ یہ باتیں کریں اداروں کا مرال ڈاؤن کریں جو فوج جس نے قربانیاں دی ہیں جس نے جو ہے شہیدوں کے لاشیں اٹھائی ہیں اور جن کی بدولت امن آیا ہے ان کو ایسے موقع پہ جا کے ان کو ڈسکریڈٹ کرنا یا ان کے اندر انتشار پھیلانا یہ کسی محبے وطن پاکستانی کا جو ہے کام نہیں ہو سکتا تو لہٰذا ان کی جو جلسے جلوس ہوئے ہیں جو آپ نے ان کی زبان دیکھی ہے جو آپ نے ان کا رویہ دیکھا ہے باہر بیٹھ کے جس طرح انہوں نے کوئی زبان استعمال کی ہے تو وہ آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اور ستم ذریفی یہ ہے کہ ہم بلوجستان والے اس صوبے سے ہمارا تعلق ہے جو عرصہ دراز سے پسماندہ رہا ہے اور پسماندہی کی وجہ بھی یہی لوگ تھے کیونکہ ان کو جب حکومت ملی تو ان کو یہ گریب صوبہ نظر نہیں آتا تھا اور وہ بلوجستان میں جو ان کی توجہ تھی بڑی کم تھی پچھلے ہی دور نواز شریف کا تھا پانچ سال میں انہوں نے حکومت کی سی پیک کے پروجیکٹس آئے لیکن بلوجستان میں جو یہاں پر پروجیکٹس لگے وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں صرف نعروں کی حد تک تو یہ ٹھیک بہنکہ وہ کہتے ہیں کہ جی بلوجستان ہمارے دلوں کے بڑے قریب ہے لیکن حقائق اس کے برقس ہیں بلوجستان صرف ایک سیاسی کارڈ کے طور پر انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا ہے جب بھی ان کو حکومت ملی ہے بلوجستان کی طرف جو ہے انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ بلوجستان میں ایک قریب لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کے پاکستانی ہیں جس طرح باقی جگہوں کے ہیں لیکن جب سیاست کی باری آتی ہے تو بلوجستان کا نام جو ہے وہ سارے فہرست ہوتا ہے اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ بلوجستان میں کچھ ریجیکٹڈ پولیٹیشنز ہیں جو صرف کوم پرستی کا نعرہ لگا کر پیٹ پرستی ان کی جو ہے منشور ہوتا ہے اور بلوجستان کی محرومیوں کو انہوں نے ہمیشہ اچھے داموں بیچائے بیچائے نام جو ہے وہ بلوجستان کی محرومیوں کا استعمال کیا ہے جب بھی انہیں حکومت ملی ہے تو یہ آپ لوگوں کے ماشاءاللہ یاد داشت بھی ٹھیک ہیں تو انہوں نے جو ہے بلوجستان کے وسائل کو لوٹنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی حالیہ پی کے میپ اور نیشنل پارٹی کی گورنمنٹ تھی جو ان کے کرپشن کے قصے مشہور ہوئے پوری ملک میں جو ہے ان کی مثالیں بھی دی جاتی تھی ٹینکی لیک ڈالر اسکیم وہ تو آپ کے سامنے ہے اور اسی بنا پر بلوجستان کے لوگوں نے ان کو مسترد کیا ان کی سیاست کو رد کیا اور ان کو جو ہے اٹھا کے اسیمبلیوں سے باہر پھینکا تب جا کے وہ ایسی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ان کی طرف کوئی متوجہ ہو لیکن وہ یہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جس طرح وہ پہلے اپنا یہ کاروبار چلاتے تھے اب وہ ان کا کاروبار نہیں چلے گا اب لوگ ان کو بخوبی جو ہے ان کو لوگوں کو پتا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے اور وہ اس صوبے کے ساتھ کتنا جو ہیں وہ مخلص رہے ہیں اب اندازہ لگا لیں باسٹھ بلین ڈالر کا سی پیک پروجیکٹ آیا اس ملک میں اور یہی کومپرست حکومت میں بھی تھے مسلم لینگ نون کی حکومت یہاں پہ بھی تھی اور وفاق میں بھی تھی اور بلوچستان کے حصے میں جو جو شیئر آیا وہ کوئی ہارلی ٹو پرسنٹ کے قریب گوادر کے دو تین پروجیکٹ تھے جو چائنیز کی اپنی ضرورت تھی مجال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بلوچستان کے لوگوں کے حق میں وہاں پہ بات کر سکیں جب بات ویسٹرن کوریڈور کی ہوئی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا اور بلوچستان کی جو اپنی کوئی ای ڈی بی سے لون لیا ہوا تھا یوب ڈی آئی کھان روڈ اس کو جنواز شریف کو جا کے اس کا افتاہ کروایا اور کہا کہ یہ ہمارا ویسٹرن کوریڈور ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی پروجیکٹ بتا دیں کہ وہ فیڈل گورنمنٹ سے لائے ہیں اور یہاں پہ بلوچستان میں لگے ہیں اور بلوچستان کی جو لائف اسٹینڈر ہے بلوچستان کی جو لوگوں کی ضرورت ہے یہاں پہ پوری ہوئی ہو ان کو صرف گرز یہ تھا کہ کس طرح ہم حکومت میں بندر بانٹ کریں کسی جمہوریت میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ڈائی سال آپ حکومت کریں ڈائی سال میں حکومت کرتا ہوں لیکن انہوں نے بھی یہ پریسیڈنٹ سٹ کیا کہ ڈائی سال آپ بلوچستان کو لوٹیں اور ڈائی سال ہماری باری ہم جا کے لوٹیں گے دنیا کے کسی جمہوریت میں یہ بات پریسیڈنٹ نہیں ہے لیکن انہوں نے وہاں پہ یہ کر کے دکھایا اور جو انہوں نے یہاں پہ کیا کیا تھا وہ آپ کے سامنے جس طرح کہ انہوں نے کرپشن کے جو قصے مشہور ہوئے جو ٹینکی لیک یہاں پہ آیا اور کرونا روپے جو ہیں وہ ٹینکی سے برامد ہوئے یہ انہی کی کارستانی تھی جب اس چیز کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے الیکشنمنٹ کو مسترد کیا تب جا کے وہ اس اتحاد کا حصہ بنے ہیں اور اپنے آپ کو ایک پارسہ بنا کے قوم کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف یہاں تک نہیں آپ اگر اسٹری اٹھا کے دیکھ لیں سیونٹیز سے لے کے اب تک کون سی حکومت میں پی کے میپ نشنل پارٹی بی ان پی اور جی ای ای ایف کہیں نہ کہیں یہ سارے فٹ آتے رہے ہیں اس وقت جب موقع تھا تو کوئی بات نہیں تھی بلوشستان کی سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا جب یہ حکومت آئی ہے اس حکومت نے جب بلوشستان کے لوگوں کو محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے تہیہ کیا ہے تب جا کے ان کو بڑا کچھ یاد آ رہا ہے ابھی اسی حکومت میں سڑکے بھی بن رہے ہیں ڈیمز بھی بن رہے ہیں نئی انہیسٹریاں بھی کھل رہے ہیں اور بلوشستان کے لوگوں کو جو ہے ریلیف مل رہا ہے ساؤت بلوشستان پیکج بھی آ رہا ہے اور کوئٹا پیکج بھی آ رہا ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے تب جا کے یہ لوگ جو ہیں اب ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی ہے کبھی کوئی اشیو اٹھا کے دیکھتے ہیں وہ کل میں اور جب جلسہ ہو رہا تھا 18 تاریخ ہو تو میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ وہ آئی لینڈ کی بات کر رہے تھے اوہ بھائی یہ بلوشستان کا جو آئی لینڈ ہے وہ دو سال پہلے ہم نے یہاں پہ فائنس ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ پوسٹنگ کریٹ کی اس کو ریئے کشنل جو ہے وہ ایریا ڈیکلیئر کر دیا ہے اور ہم جو ہیں اس آرڈننس کے آق میں نہیں تھے نا اس کو آرڈننس کو ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں لیکن بلوشستان کا تو کوئی آئی لینڈ وہاں پہ جا نہیں رہا ہے جب دہشتگردی کی یہاں پہ بات آتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہمارے جوان جو ہیں مختلف علاقوں میں شہید ہوئے ہیں لیکن کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ انجلسوں میں ان کے لئے کسی نے بات کی ہو یہی کومپرست ہیں کہ وہ جا کے ان کی جو ہے کننمیشن کریں تو اس سے ہم کیا اخذ کریں کیا ہم یہی اخذ کریں کہ وہ سنگل ٹریک پہ چل رہے ہیں کیا ان کو ان کی جو ہے قربانیہ ان کی جو ہے لاشیں نظر نہیں آ رہی تو یہ حقائق ہیں اور آپ اپنی جو ہے ناکام سیاست کو جو بلوشستان کے سامنے بلوشستان کے لوگوں کے سامنے جو ایکسپوز ہو چکا ہے لوگ جو ہیں آپ کا جو ہے دھورہ میار آپ کا جو ہے دھوری دھورے جو چہرے ہیں وہ ان کے سامنے آ چکے ہیں اب آپ جتنی مرضی کر لیں لوگ آپ کو جو ہے مسترد کریں گے جس طرح انہوں نے آپ کو مسترد کیا ہے اب لوگ جو ہیں لاشوں کی سیاست پہ جو ہے وہ بلوشستان نہیں کرتے لوگوں کو کارکردگی چاہیے لوگ جو ہیں ریزلٹ چاہتے ہیں اور ریزلٹ دینے میں جب آپ کا موقع وقت تھا اس میں تو آپ بری طرح ناکام ہوئے اور آپ جو ہیں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ان چیزوں سے اپنی جو سیاسی جو آپ کی زندگی ہے یا سیاسی جو آپ کی جنڈا ہے اس میں کوئی روح آ جائے لیکن یہ آپ کی خام خیالی ہے لوگ جو ہیں ملوشستان کے وہ ان کو جو ہے آپ کا بالکل پتہ ہے اور آپ کا جو چہرہ ان کے سامنے آ چکا ہے یہ سیاست اب مزید چلنے والی نہیں ہے اور لوگ جو ہیں اکتا گئے ہیں اس طرح کی سیاست پہ آپ ایک طرف محرومیوں کی طرف بات کر لیتے ہیں جب آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو پھر وہ محرومیاں کہیں نہیں جاتی پھر اس وقت آپ کا پیٹی محروم ہو جاتا ہے آپ کی جتنی بھی افرٹس ہوتی ہیں اپنی جو ہیں بینک بیلنس بڑھانے کی افرٹس ہوتی ہیں اپنے جیبیں جو ہیں بڑھنے کی افرٹس ہوتی ہیں اور گریب لوگ اس وقت جو ہیں آپ کو بھول جاتے ہیں جب بلوشستان کو تعمیر و ترقی کی راہ پہ جب گامزن کیا ہے ڈیولومنٹ ہر جگہ ہو رہی ہے ہر ڈیویزن میں ہر ڈسٹرک میں ہر سیکٹر میں تو اس وقت جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ کی سیاست مزید نہیں چلے گی تب آپ جا کے اس طرح کی جو ہیں اتحاد کا حصہ بن بن گئے ہیں اور وہی الفاظ اور وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو ایک ملک دشمن کا ہے اور اپنے اداروں کو اپنی فوج کو ڈسکریڈ کر رہے ہیں ان کو جو ہیں ان پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں اور جب آپ کو حکومت مل جاتی ہے تو یہ ساری باتیں آپ بھول جاتے ہیں یہ جو آپ کا میار ہے سیاست کا یہ میار چلنے والا نہیں ہے یہ میار جو ہے لوگ اس میار کو جو ہیں وہ آپ لوگ جو ہیں اس کو سمجھ چکے ہیں آپ اگر سیاست کرنا چاہیں تو آئیں ایشیوز پہ سیاست کریں ڈولومنٹ پہ سیاست کریں یہ جو بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو بھی ہوتا رہا ہے آپ جو لاکھ پوشش کریں آپ اسے بریوزمہ نہیں ہوں گے کیونکہ کسی نے کسی طرح آپ کی مدد اور تاوان رہی ہے کیا آپ کو باقی لاشیں تو آپ ان پہ اچھی خاصے بول لیتے ہیں بلوچستان میں تین سے چار ہزار لوگ جو یہاں پہ شہید ہوئے ہیں جن کو مختلف حیلے بہانوں پہ ان کو مارا گیا ہے کبھی ٹیچروں پہ ٹارگٹ ہوئے ہیں کبھی عام لوگ ٹارگٹ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ ان کامپرس پارٹیوں نے کوئی بیان اسٹیٹمنٹ دیا ہو کیا جو شہید ہوئے ہیں جو مارے گئے ہیں ان کی جو شہادت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائیڈ ہیں ان پہ بھی آپ بولیں ان پہ بھی آپ جو ہیں اپنی بات کریں آپ ان پہ کیوں نہیں بولتے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ کا ویجنڈا کیلئر ہے آپ کا صرف سیاست اس بات پہ ہے کہ آپ اداروں کو ملائن کریں اداروں کو ٹارگٹ کریں ملک دشمنوں کا جو جو ان کی ازائم ہیں ان پہ آپ چلیں تھب جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی سیاست میں جو ہے نئی روح آ جائے گی لیکن میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ یہ سیاست جو ہے وہ نہیں چلے گی لوگ سمجھ چکے ہیں لوگوں کو جو ہے اپنی اداروں کے ساتھ محبت ہے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں کے اداروں نے جو ہے ایف سی نے اور باقی جو ہمارے پولیس نے لیویز نے انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور آج جو امن بحال ہوا ہے انہی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں امن ملا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کوئٹا اور باقی بلوچستان ایک زمانے میں روزانہ کی بنیاد پر ہاں ٹارگٹ نکلنگ ہوتی تھی روزانہ کی بنیاد پر جو ہیں لاشیں ملتی تھی لیکن اب الحمدللہ امن آ چکا ہے شاید ان کو یہ امن ان کی آنکھوں میں کٹکتی ہو اس وقت تو یہ بولتے نہیں تھے جب یہ روزانہ کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی اور باہر بیٹھ کے کل ادم تنظیمیں جو ہے ان پر ان کو کلیم کرتے تھے اس وقت انہوں نے بلوچستان کے عوام کو کوئی سے ایسی ڈائریکشن نہیں دی کوئی ان کی کنڈیمیشن نہیں کی کیا وہ لوگ کیا ان کے جو خون تھے وہ کیا سرخ رنگ کے نہیں تھے جن پہ آپ کو کوئی ہمدردی نہیں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی سیاست کا جو کاروبار ہے وہ خون پہ کر لیا ہے جب خون گرے گی تو آپ کی سیاست جو ہے چمکے گی اور یہ چہرہ بلوچستان کے عوام جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں اور یہ مزید آگے چلنے والا نہیں ہے بلوچستان کا عوام بلوچستان کے عوام جو ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پہ لوگوں کو جو ہے وہ پرکے گی کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہیں پارٹیوں کو جو دیکھے گی اور کارکردگی میں نے آپ کو وضاحت کی سب کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ جو ہے کام ہو رہا ہے ہر جگہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں امنہ چکا ہے اور مزید یہ جو ڈیولومنٹ ہے یہ چلے گی لوگوں کی ہم لوگوں کی محرومیوں پہ سیاست نہیں کرتے ہم جو ہیں لوگوں کی جو محرومیاں ہیں ان کو ہم نے اکنولج کیا اور اس مطابق جو ہیں اپنی لانے حمل ہم نے ترتیب دی ہے ہم ان کو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ان پہ ہم سیاست نہیں کر ان کو ختم کریں گے جب کرونا کے بعد چونکہ کرونا آیا ہوا تھا ایک معاشی پوری دنیا میں ایک بہران آیا ہوا تھا اسی بہران میں صوبہ بلوستان بھی متاثر ہوا وفاقی حکومت بھی متاثر ہوئی جیسے ہی پینڈیمک ختم ہوا اور جو انٹرنیشنل فائننس کے جو ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ اندیا دیا کے پاکستان نے جو سائٹ ٹریک پکڑ لی ہے اب یہ معاشیت جو ہے مزید بہتر ہوگی اس وقت آپ کو یہ باتیں یاد آگئی اور انتشار پہلانے جو ہیں آپ اکٹھے ہو گئے کیا یہ آپ کو آپ کا جو آپ کو یہ جو معاشی ترقی جو آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے وقتوں میں کہ حکومت جو ہے اسٹیبل ہو گئی ہے یہ پینڈیمک ختم ہو گیا ہے اب چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جا رہی ہیں تھب آپ جو ہیں ایک سیاسی عدم استحکام لانے کی ناکام کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ملک دشمنی ہے یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جو ہے بڑی زیادتی ہے ایک حکومت جو ہے اچھا کام کر رہی ہے پورے ملک میں اس صوبے میں تو آپ آئیں دیکھیں پانچ سال مکمل کر لیں گے تو اس کو آپ کو اندازہ ہے کہ جب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی تو آپ مزید ایکسپوز ہوں گے مزید جو ہیں لوگ آپ کے بارے میں آپ کے جو ہیں حوالے سے لوگوں کا ذہن جو ہے کلیر ہو جائے گا تو اس چیز کو چپانے کے لیے اس میں رکھنا ڈالنے کے لیے آپ نے جو ہے یہ یہ ڈراما رچھایا ہے اور یہ ڈراما کامیاب آپ کا نہیں ہوگا البتہ ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں جلسہ جلوس آپ کا حق ہے آپ آئیں جلسے کریں حکومت بروسستان آپ کو سیکیورٹی دے گی آپ کو تمام تر سہولیت فراہم کرے گی لیکن یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ آپ جتنی مرضی جو ہیں لاکھ کوشش کریں لوگ اب آپ کی باتوں میں نہیں آئیں گے لوگوں کو زمین پہ جو ہے تبدیلی چاہیے جو وہ کبھی بھی نہ آپ کریں گے نہ جو آپ کے ہواری ہیں جو قومی سطح پہ جن کی حکومت ہی رہی ہیں وہ کریں گے کیونکہ ان کا ٹارگٹ بلوچستان کی گریب لوگ نہیں ہیں ان کے ٹارگٹ ان کی جو اپنی دولت بڑھانا ہے جو جس پر جب وہ نیب نے ان کو پکڑا ان کے خلاف کیسز بنے انکواری ہوئی تب جو ہے ان کے واولے ان کی شور جو ہے پوری چیخیں دنیا جو ہے سن رہی ہے نہ ان کے عزائم کامیاب ہوں گے نہ آپ کے عزائم کامیاب ہوں گے اور میں آخر میں آپ کو کہوں گا کہ سیکیورٹی ان کو دینا جلسہ کرنا ان کا جو ہے جمہوری حق ہے ان کو ہم سیکیورٹی دیں گے ان کو ہر طرح کی سہولت دیں گے وہ آپ آئیں جلسہ کریں اور تاکہ لوگ جو ہیں مزید ان کا چہرہ جو ہے لوگ کے سامنے آیا ہو جائے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ پوری دنیا میں پینڈیمک بھی وجہ سے ایک ریسیشن آیا ہوا تھا اور ابھی بھی دنیا جو ہے وہ ریسیشن سے وہ باہر نہیں نکلائے پوری دنیا کی جتنے بھی ممالکیں سب کی اکانومی بڑی متاثر ہوئی ہے کیونکہ آپس میں جو کاروبار تھا باقی معاملات تھے سارے جو ہے ٹپوں کے بیٹھ گئے تھے فیکٹریہ انڈسٹریہ بند ہو گئی تھی تو اس کا ریزلٹ آنا تھا چونکہ ہماری حکومت جو بنی ہے پہلے بھی ایک آرٹیفیشل بنیاد پہ پچھلی گورنمنٹ چلا رہی تھی جب یہ دیکھیں آرٹیفیشل چیزیں تو نہیں چلتی جب یہ آیا تو آٹومیٹیکلی اس کا جو بیکلشت تھے وہ اس حکومت پہ آ گئے تھے لیکن اب جو انٹرنیشنل جو فائننشل انسٹیوشنز ہیں انہوں نے یہ اندیا دیا کہ پاکستان کی جو 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 جی ڈی پی گروت ریٹ ہے پاکستان میں انڈیکیٹرز جو ہیں وہ نظر آنے لگے ہیں کہ وہ اس کی جو معاشیت مزید بہتر ہوگی جب یہ چیزیں بہتر ہوں گی تو ڈیفینیٹلی مہنگائی بھی کم ہوگی اور باقی معاملات بھی کنٹرول میں آ جائیں گے یہ ایک نیچرل فنومنہ ہے یہ پوری دنیا کے ساتھ ہے اب بدقسمت یہ ہے کہ پینڈیمک نے اسی حکومت میں آنا تھا اب وہ تو خدرکتی طرف سے آیا تو اس میں تو امران خان کا یا جام کمال کا یا ہمارا کوئی قصور نہیں تھا تو اس وجہ سے جو ہیں لوگوں کو تکلیف برداشت کرنی پڑی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مستقبل اس ملک کا اگر سیاسی استحکام اسی طرح بڑھتا جائے گا استحکام تو ملک کی جو معاشی جو ہے مستقبل بڑی بہتر ہو جائے گی ملکی ادارے ڈیموکریسی ٹھیک ہے اس وقت دیکھیں ملکی اداروں کو ہمیں جو ہے مضبوط کرنا ہے وفاقی جو اداروں ہوں یا صوبائی ادارے ہوں جو بھی ہوں ان کو جب آپ سیاسی معاملات میں ان کو گسیٹیں گے ان کو جو ہے سیاسی معاملات میں آپ جو ہے ان کو جو ہے لے آئیں گے تو اداروں کی جو جو ساکھ ہے وہ بڑی متاثر ہوگی نواز شریف نے جو ہے غلط کیا ہے دیکھیں انہیں اداروں کا جو ہے کسی سربراہ کا آپ نام لیں گے تو سربراہ کی وجہ سے پورے ادارہ جو ہے وہ ڈیمورلائز ہوگا تو ان کو نام نہیں لینا چاہیئے تھا تو پی اے ممران خان صاحب نے جو ہے وہ اس کنٹسٹ میں جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے اس طرح کی بات کیے تو وہ ان کی جو سیاک و سباک میرے خیال ہے ان سے جا کے پوچھ لیں میں اس کو کیا یہاں پر بیٹھ کے جسٹیفائی کروں کس نے کام پریشان ہے ہم نے تو کوئی پریشانی کی بات تو یہاں پر نہیں کی ہم تو ہم کو ویلکم کر رہے ہیں جلسے تو جلسے کے حوالے سے جلسے تو دیکھیں جلسے تو تو اب پولٹیکل پارٹی کے جو ہے حق ہے بے شک یہاں پہ آکے سو جلسے کریں بینگ ڈیموکریٹک لوگ ہم جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے البتہ سیاسی معاملات میں جو ہے ہم سیاست کو سیاست میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اس کو جو ہے کسی اور عظائم کے لیے استعمال کرنا یا ایسی بات کرنا جو جس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار ہو جس کی وجہ سے جو ہے لوگ جو ہے اپنے اداروں سے بزن ہوں لوگ وہ جو ہے مناسب نہیں ہیں تو اس حوالے سے ہم نے یہ آپ کو کہا کہ دیکھیں بے شک کو جلسے کریں بے شک وہ جو ہے پاکستان کے ہر شہر میں جا کے جلسے کریں تحصیل لیول تک جلسے کریں اس سے تو ہمیں کوئی وہ سروکار نہیں ہے ہم نے آپ کو اسی لئے یہ کہا تھا کہ جی ان کے عظائم جو ہیں وہ ملک کی جو ترقی ہے اس کے لئے ٹھیک نہیں ہے اب خدا خدا کر کے پینڈیمک کے بعد جب معاشیت جو ہے مضبوط ہو رہی ہے اس موقع پہ آکے وہ جلسہ جلوس کرنا یا جو ہے ایک انتشار پہ لانے کی مدراتف ہے وہ بسکلی ان کا حق ہے اور اس میں آپ نہ ہم ان کے جلسوں سے پریشان ہوں گے دیکھو ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں ہم ان کی پولٹیکس کو اچھی طرح جانتے ہیں بلوزستان کے لوگ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں بلوزستان کے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ بلوزستان کے اتنے امدرد رہے ہیں انہوں نے جو ہے تین تین باریاں سب نے کر لی ہیں لیکن بلوزستان بلوچی میں ایک مثال ہے کہ بارشیں جہاں پہ بھی ہوں لیکن گریب کو جو ہے عادی روٹی نصیب ہوتی ہے بلوزستان والوں کے تو عادی روٹی رہی ہے ان کے دور میں تو وہ تو ویسے بھی ایکسپوز ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے لئے کون سا تیر مارا ہے تو اس حوالے سے ہمیں کوئی نہ پریشان ہیں نہ ہم پریشان ہوں گے اور نہ ہم ان کو جانتے ہیں کہ وہ جو ہیں کس ان کے مقاصد کیا ہیں اور وہ لوگ بھی ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں جو ہمارے عدار ہیں خصوصاً نیب جو جسے قلیدی کردار ہے ان کیسز کے حوالے سے وہ تو اپنا کام کر رہی ہے سزائیں دینا عدالتوں کا کام ہمیں حکومت کا کام نہیں ہے تو دیفینٹلی جب ان کے خلاف سارے کیسز جو نیب بنا رہی ہے ان کو ثبوت دیفینٹلی کچھ نہ کچھ انہوں نے حاصل کیا ہوگا عدالتوں میں جائیں گے تو سزائیں بھی ان کو جائیں گی تو اسی ڈر کو لے کے شاید وہ اس کو جو ہے ایک اپنے کو وہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان کو بچت ہو جائے لیکن اللہ is taking its course اور جو انہوں نے جو ہے اگر قوم کی پیسوں کو لوٹا ہے اور ثابت بھی ہو گیا ہے یہ پاناما لیک جو آیا تھا یہ تو ایسے ہی نہیں آیا وہ تو کسی انٹرنیشنل جو ہماری میڈیا فارم تھی انہوں نے انڈسٹیگیٹ کر کے یہ پاناما لیک میں جو یہ سارا پودنیا کے سامنے آ گیا تو جس طرح انہوں نے جو اپنے کیس کو ڈیفینٹ کرنے میں جو محقام رہے ٹھیک ہے تو ان پہ جو ہے وہ قانون جو ہے وہ خود بخود راستہ نکال لے گی بلوچستان نیشنل عوامی نیشنل پارٹی جو ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ہے لیڈ رول یہاں پہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ہے بلوچستان کے اپنے ڈائنیمکس ہیں بلوچستان کی جو این پی کی قیادت ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم صوبہ حکومت کے ساتھ دیں گے اور ساتھ رہیں گے تو اس سے جو ہے ہمارے منشور سے بھی وہ متفق ہیں تو اسی لئے ہمارے ساتھ ہیں تو یہ سوال بجائے مبین صاحب سے کرنے کہ آپ جا کے این پی والوں سے کریں تو زیادہ بہتر ہو مختلف اداروں نے اپنے ایڈوٹائزمنٹ کی ہوئے ہیں جس میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے فورس ڈپارٹمنٹ ہے لائیو سٹاک ڈپارٹمنٹ ہے ریوینیو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ٹیسٹ انٹریوز جو ہیں کال ہوئے ہیں کچھ کر رہے ہیں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی دس ہزارے قریب جو ہیں اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہیں وہ انٹریوز وغیرہ مکمل کیے ہیں تو یہ ایک میں بات کرو نا مکمل کرو نا تو یہ ایک پروسس سے وہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جو بھی ہماری ویکنسیز ہیں ہم ان کو جو ہیں میرٹ پر گریب ہوگئے جلد سے جلد کریں گے بہت اچھا سوال ہے مجھے 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 مجھے